ہمارے الرحیم السلام علیکم آج ہمارے ایڈوکیشن کمیشن کی نئی پالیسی کے بارے میں بات کریں گے جس میں وہ اگزام پالیسی کو ڈسکس کرتے ہیں یونیسٹیوز کے آن لائن لیکچن کے لیے ریڈینیس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور سٹوڈنٹ پیکیجز کی بات ہو رہی ہے کہ سٹوڈنٹس کو کس طرح سے فسیلیٹیٹ کیا جائے تو یہ ایک ڈاکومنٹ آن لائن ایڈوکیشن مینویل ایشو کیا ہے ایچی سی نے ہم اس پہ تھوڑی سی مختصر سی بات کریں گے پھر ہم اگزام پالیسی اور ڈیٹا پیکیجز کی بات طرف جائیں گے اس کو میں صرف سکرول کرتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے مین مین چیزوں کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا کیا کرنے جا رہے ہیں کوالیٹی کیئرز آف آن لائن ایڈوکیشن بیسک ایفیکٹیو اور پھر ایگزامپلری کی طرف جس میں ساری چیزیں ٹھیک ہوں اس کی طرف جائیں گے آن لائن ریڈینس پہ ایچی سی بات کر رہی ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یونیورسٹیز اور سٹوڈنٹ ریڈی ہیں تو وہ اس میں دو باتیں ہیں ایک تو آن لائن سسٹم ہے اور دوسرا دا آن لائن کلاس ہے تو آن لائن ریڈینس سسٹم ریڈینس اور کلاس ریڈینس مل کے آن لائن ریڈینس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں سسٹم میں یونیورسٹی ہے لائبریری ہے ٹیکنالوجی ہے اور ایگزامینیشن ہے تو یہ مل کے گر یہ ساری چیزیں ریڈی ہیں تو سسٹم ریڈی ہے بیسیکلی اور اس میں انہوں نے ایس اوپیز کو ڈسکس کیا ہے آن لائن ایڈوکیشن کے اور لرننگ منیجمنٹ سسٹم کو ڈسکس کیا ہے اور اس کے بعد آن لائن اکیڈمک کانسل کو ڈسکس کیا ہے تو یہ چیزیں یونیورسٹی منیج کرے اور ان چیزوں کو ریڈی کرے یونیورسٹی کی پالیسی ہونی چاہیے ایس اوپیز ہونی چاہیے اور اکیڈمک آن لائن کمیٹی ہونی چاہیے جو اپرویول اور اس طرح کی چیزیں کو دیکھے اور لائن ایس سافٹ ویئر سسٹم ہونا چاہیے آپریشنل آنڈ افیکٹیو اس پہ بھی بات کریں گے اور لائبریری ڈیجیٹل اور ڈسٹنس اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے سٹوڈنٹ کو ایکسس ہونا چاہیے ٹیکنالوجی کلاس لائبریری ایل ایم ایس یہ چیزیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد ایولویشن سسٹم ہونا چاہیے جس کے بیسیکلی سٹوڈنٹ کنسرن ہے اس کو ہم ٹوٹر پہ بھی جا کے ڈسکس کریں گے اور ہم کام سیڈ یونیورسٹی کے حوالے سے بھی ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو ایگزامینیشن کس طرح کے ہوں گے ابجیکٹیو ہوں گے ٹیکسٹ بک آسائنمنٹس ہوں گے اور آسائنمنٹس کے ٹائٹل کنٹینٹ ریڈی نیس میں ہوگا گریٹ پالیسی اور یہ چیزیں ہیں اور اس کے بعد کلاس ریڈی نیس تو سٹوڈنٹ ریڈی ہوں کورسز ریڈی ہوں فکیلٹی ریڈی ہو اور لیب ریڈی ہوں تو وہ کلاس ریڈی نیس بنتا ہے بسیکلی تو کورسز ایلیمنٹ میں انہوں نے ڈسکرپشن لیسن پلین اور رولز کی بات کی ہے اور اس کے بعد کورس ریڈی نیس میں یہ انہوں نے ٹیل دیا ہوا ہے ایف یو ایش یو کن ریڈ اٹ فکیلٹی ریڈی نیس میں ان کا ٹریننگ ہونا چاہیے کورسز اور سلیبس آن لائن ریسٹرکچر لیسن وہ ریوائز ہونے چاہیے اور سپورٹ سٹوڈنٹ فیڈبیک ہونا چاہیے اور ایڈریس وغیرہ کے کنسرز تو فکیلٹی بھی ریڈی ہو اور ان کے بارے میں بھی ساری چیزیں ہیں لیبارٹری میں کوئی ایشو نہ ہو ورچول لیبارٹری ہوں اور ڈیلے اور اس طرح کے پرابلم اس کو دیکھا جائے ہومورک اسائنمنٹ پہنچانے اور اس طرح کی چیزوں کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے سٹوڈنٹ ریڈی نیس میں مین چیز ہے مائپ کوریج اور تعلیم بندل اس پہ ایچ ای سی کی بات ہو رہی ہے یہ ہم اس کو ٹوٹر پہ جا کے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے سٹوڈنٹ کو بندل دیے جا رہے ہیں اور پھر سپورٹ کی بات ہو رہی ہے سٹوڈنٹ کو کس طرح سے ایکٹیویٹی کے ایشو سے بچایا جا سکے تو اس طرح سے یہ ٹیلی ڈینیسٹی کی بات ہو رہی ہے کہاں کہاں تک سیلولر سبسکرائبر کتنے ہیں اور 3G 4G کی کیا صورتحال ہے کوئی اتنا پوزیٹیو نیوز نہیں ہے لیکن پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان تک ان کو ایکسس دیا جائے اور ان کو یہ چیزیں پروائیڈ کر دی جائیں تو یہ پالیسی کے مطلق ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں ایچ ای سی کے ٹوٹر پہ آج کچھ ٹوٹس آئے ہیں تو ان کو ہلکا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ایچ ای سی کیا کرنے جا رہی ہے اس سے پہلے ہے تھوڑی سی بات کہ فیس بک ایکاؤنٹ اور ٹوٹر اور انسٹاگرام پہ ایچ ای سی کے لنک دیئے ہوئے ہیں سٹوڈنٹ اور فکیلیٹی اور سب کو اویر ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ فیک نیوزز بہت زیادہ آ رہے ہیں تو ان سے بچا جائے تو یہ ہائر ایڈوکیشن کا ویب سائٹ ہے سوری اس کا فیس بک پیج ہے اور یہ اس کا ٹوٹر ایکاؤنٹ ہے اور یہ اس کا انسٹاگرام پیج ہے تو ان کو کوشش کریں کہ لائک کریں جانتا کہ آپ کو صحیح انفارمیشن اور بروقت انفارمیشن مل سکے تو اس کے بعد آتے ہیں سیدھا ٹوٹرز پہ ٹوٹرز پہ ہاں ویسے رمضان مبارک اور پہلا سہری اب ختم ہوا ہے تو ہم سب کو رمضان مبارک اور اللہ ہمیں اس پر اس مبارک مہینے میں بارد کرنے کی توفیق تا فرمائے ٹوٹرز پہ آتے ہیں جی اس میں سب سے پہلے کا یہ ٹوٹرز یہ ہیں بیسیکلی آج کے HEC is in contact with telecommunication companies to introduce تعلیم بندل to bring about subsidized internet packages for students an agreement will reach quite soon تو یہ تو ان کا last tweet ہے اس بارے میں کہ وہ packages کے بارے میں telecommunication companies کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ subsidized internet package students کو provide کیے جائیں تاکہ students online classes کے ساتھ comfortable ہوں اور یہ online classes student لے سکیں تو چلو دیکھتے ہیں کہ exam کے بالے میں ان کی کیا policy ہے ویسیز کے ساتھ انہوں نے meeting میں یہ ساری چیزوں کو discuss کیا ہے تارک بنوری صاحب نے ویسیز کو request کیا ہے کہ آپ SOPs بنائیں LMS کو بنائیں اور جس طرح چھے ہم powerpoint slides میں بھی یہ چیز دیکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ exam policies بھی devise کر رہے ہیں HEC اور وہ بہت جلد اس کو announce کرنے والے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنا time لگتا ہے اس policy کو آنے میں expected ہے کہ وہ اس policy کو جلد announce کریں گے جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ that detailed policy guidance on سو we are expecting it soon let's hope for the best اگر اس پہ کمنٹ کو دیکھا جائے تو کوئی اتنے positive نہیں ہیں لیکن overall HEC کافی کوشش کر رہی ہے اور یونیورسٹی بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں میں یہاں پہ آپ لوگ کام سیٹس واہ کیمپس کے اگزمپل دینا جاؤں گا کام سیٹس واہ کیمپس نے ایک اپنا آن لائن LMS بنایا ہے اور اس کے لیے فکیلیٹی کے کورسز کو آن لائن کر رہے ہیں فکیلیٹی کا ڈیٹا اور یہ ڈیٹا کافی حد تک پریپیرڈ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایک ویب پیج ہے یہاں پہ سارے دیپارٹمنٹ وائز اس کا ڈیٹا ہے اور اگر ہم ایک اگزمپل دیکھیں کہ مینیجمنٹ سینسز میں تو یہاں پہ فکیلیٹی کا ڈیٹا آپ کو مل سکتا ہے میں صرف اگر ایک کورس کو ایکسس کروں تو اس کورس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کورس کے لیکچر وائز ویڈیو لیکچر اور نوٹس سپریٹلی ایویلیبل ہیں اگر ہم ان کے ویڈیوز کو دیکھ لیے جائیں تو بسم اللہ ہمارے ویڈیو کو ایکسس کیا جا سکتا ہے یہاں سے اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں ان کے پاور پوائنٹ سلائیڈز بھی ایکسس سیبل ہیں اس طرح کا اگر میٹیریل آن لائن ایویلیبل ہو اور سازی چیزیں تیار ہوں تو ان کے پاس وہ ایک ویرچول سیٹ اپ تھا اور ان کا ایک 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 اچھی بات ہے کہ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو باقی یونیورسٹی سے بھی ایک سپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے میٹیریل کو آن لائن ایویلیبل کریں گے سٹوڈنٹ کے لیے اور ہم ایچی سی ایک سپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سٹوڈنٹ کو انٹرنیٹ بندل پروائیڈ کریں گے اور اگر جن جن سٹوڈنٹ کے پاس ایکسس نہیں ہے ان تک میٹیریل کو پوسٹ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اگر ایسی صورتحال ہو اور اس میں ایسی پولیسی بنانی چاہیے کہ سٹوڈنٹ کو کم از کم سپورٹ کیا جائے اس مشکل وقت میں اس مشکل حالات میں ایسا نہ ہو کہ کوئی سٹوڈنٹ کا grade یا اوورال ان کا سی جی پی چل رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی اور حالات بہتر ہوں گے اور انشاءاللہ ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور ایڈیوکیشن سسٹم بھی اپروو ہوگا اور سٹوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ کی جاتی ہے فکلیٹی سے بھی ریکویسٹ ہے ہم سارے مل کر اس سسٹم کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور سٹوڈنٹ کے وقت کو بچا سکتے ہیں جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ کینڈلی سے سبسکرائب کریں آپ کو ایڈیوکیشن سے مطلق ٹی ٹی ایس کے معاملات کے مطلق سکالرشپ کے مطلق ریسرچ کے مطلق ہم اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن انشاءال اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اللہ حافظ